مجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت نمبر 145 جس میں ظاہراً بہت سمپل سی بات ہے لیکن بہت پروفاؤنڈ مولا یوں فرمارے کم من الصائم لیس لہو من صیامہ اللہ الجوع والضمع پتہ نہیں مجھے ایسی اتسارے روزہ دار کیوں نظر آتے جنہیں روزے سے کچھ نہیں ملتا خسرت دین والآخرت دنیا میں بھوکے رہتے پیاسے رہتے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ایسے روزہ داری بنو پھر فرماتے ہیں کم من قائم لیس لہو من قیامہ اللہ السحر والعنا کتنے ہی ایسے قیام کرنے والی بھی ہیں سیام کے ساتھ ساتھ جنہیں کچھ نہیں ملتا سوائے رات کو جاگنے کے اور تھتاوٹ کے بڑی اچھیر سی بات ہے یعنی بنتا اتنی محنت کر رہا ہے رات کو اٹھ رہا ہے تحجد پڑھ رہا ہے لیکن اس کے حصے میں علا آ رہا ہے سہر آ رہا ہے صرف اس بچارے کو بستر چھوڑنا پڑھ رہا ہے پھر فرماتے ہیں کتنا ہی اچھا ہے کوئی سوتا رہے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سمجھدار ہو سوتا رہے سمجھدار ہو اور افتار کرتا رہے روزہ نہ رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے تو اکیاس یعنی سمجھدار قیس سے تو قیس کی نوم بہت اچھی ہے قیس کا کھانا بھی بہت اچھا ہے جو قیس نہیں ہے جو صحیح ڈیلنگ اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا اس کا روزہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا اور قیام یعنی رات کو جاگنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا یہاں مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں حاصل یہ عبادتیں جو کہ مستحب ہیں کہ یہ مستحبات اتنا ہمیں اپنے میں مصروف نہ رکھیں کہ ہم مولا علیہ السلام سے دور ہوتے چلے جائیں کبھی کبھی مستحبات کوئی جسم دور ہو جاتے ہیں یہ ایک الارمنگ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کیونکہ مستحبات میں اکثر انسان اس طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں جب اپنی جیڈیز کو انجام نہیں دیتا یا جو ہے وہ خلوص نہیں ہوتا تو حق و باطل کو نہیں سمجھتا اور ایک عمل کرتا چلے جاتا ہے کرتا چلے جاتا ہے اور عادت کے طور پر کر رہا ہے اور انداؤ کر کر رہا ہے کہ ایک مطبع مولا گزر رہے تھے بہت سے اپنے کمپینینز کے ساتھ تو ایک گھر سے رات کے وقت تلاوت کی بہت پیاری آواز آئی تو مولا نے کہا لوگوں نے کہا کہ مولا دیکھیں کیونکہ خوش نصیب ہے رات کو بیٹھ کے تلاوت کر رہے مولا نے فرمایا کچھ پتہ نہیں کہ صرف وقت آیا ہی نہ کر اور بعد پتا چلا کہ وہ مولا کے ساتھ جنگ نہروان میں دوسری جنگوں میں مولا کے خلاف یعنی لڑنے والوں میں سے تھا خوارج میں سے تھا ٹھیک ہے تو اس سے ہی پرچھتا ہے ہمارا دین جو بار بار کہہ رہا ہے انا مدینت العلم فهم ہم فہمو درکو حکمتو علمو وزڈمو بصیرت والے لوگ ہم صرف کچھ رچولز کرنے والے قوم نہیں ہیں نہیں ہماری دینی علم علم سمجھ کے کہ کیوں یہ کر رہے ہیں کس لئے یہ کر رہے ہیں یہ مجھے کہاں پہنچا رہا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس لئے امام نے اتنے مزے سے کہا کہ کیا حبادہ حبادہ توبہ کی طرح ہے کہ کتا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سو رہا ہے جس حدیث میں بھی ہے کہ مثلا علم کا سونا جاہل کی بہت سے عبادتوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ بیٹھ کے بس سے عبادتیں کر رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں لیکن یہ کم کر رہے ہیں باجگام تو اپنی جگہ اس سے ہٹ کی جو عبادتیں اور یہ سمجھ رہے ہیں جو کر رہا ہے اس لئے ہم سورہ حمد بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کے بے شک ہم ایک باجگ نماز پڑے ہیں لیکن وہ ہمیں کنیکٹ کرتے وہ ہمیں ہماری اصلاح کرتے میں تو جب بھی نماز پڑی تو یہ کہتی یا اللہ مجھے اس نماز نے غیبت سے تو نہیں روکا ہے یا اللہ میرے نماز کا کیا ہوگا کہ کہ میں نے ابھی نماز پڑی لیکن میں سوئے زن بدگمانی سے بھی نہیں رکی نماز تو روکنے والی چیز ہے نا نماز کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی تو میری نماز تو پروٹیکٹ نہیں کر رہی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کون سے میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ تو لازٹ مند بھی ایسی تھی اس وحیلے بھی ایسی ہے اس پر کوئی تبدیلی تو نہیں آرہی یہ تبدیلی کیوں نہیں آرہی جبکہ ہم سب ہم سب مسلسل اصل میں ہمیں موف ہونا ہے ہم سٹل نہیں ہیں لیکن ہم کبھی کبھی سٹل ہو جاتے ہیں تو وہ سٹلنس جو ہے وہ قیس کو زید نہیں دیتی سمجھدار کو جو سمجھدار ہے بصیرت رکھتا ہے وہ مسلسل چلتا ہے جو اس طرح پانی کی مثال ہے کہ وہ پانی جو کھڑا رہے ہیں بے شک پانی ہے بے شک زیادہ ہے بے شک بہت خوبصورت ہے لیکن اگر کھڑا ہی رہے گا تو اس میں سے ایستا ایستا سمجھدار ہے ٹھیک ہے لیکن ایک پانی ہے کم ہے لیکن چل رہا ہے ہم حرکت نہیں کرتے ہمارے اندر بھی حرکت ہے فکری حرکت ہے ایمانی حرکت ہے روحی وہ حرکت اگر ہم نے نہیں آتیا وہی نماس پانی ہے نہیں وہی نماس وہی کی وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ گندینا ہو رہی ہے وہی کی وہی وہی پر ہم کھڑے رہ رہے آگے نہیں بڑھ رہے یہ میری ہر چیز میں یہ واقعا ہم سب کے لئے alarming point ہے کہ یہ میں کرتا رہی ہوئی ہے یہ عبادت یہ مجھے پہنچا کر آ رہا ہے میں جا کر آ رہی ہوئی ہے ایمان ہماری جو ازاداری ہے مجلسیں وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں اگر مجلس ہمیں نہ بدل سکے تو کون ہمیں بدلے گا اگر نماز مجھے نہ بدلے تو کون مجھے بدلے گا جیسے سورہ حمد کے بارے میں اگر سورہ حمد کسی کو شفا نہ دے سکے اتنی پاورفل چیز پھر کون شفا دے گا تو شفا اصل میں فکری شفا ہے سوئیزن کا نام ہونا اور صحیح طرح اللہ پر توقع کرنا اچھا جی تو یہاں پوری تعقید جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر عبادت کو دیکھیں اس سے ہی وقت چلا کہ میں جو نماز پڑھی ہوں یہ کافی نہیں ہے نماز عدف نہیں ہے میں جو روزہ رکھ رہی ہوں یہ کافی نہیں ہے میں جو مجلس بچا رہی ہوں اس سے مجلس میں جانا کافی نہیں ہے کیونکہ امام نے اتر سے ڈرائیا ہے اب ہم کہیں یہ توہین ہے ہم کہیں اللہ اب یہ بچارے آ رہے ہیں مجلس میں نے کچھ نہ کھولنا یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں بچارے کچھ نہ کہ مولا اب اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو بھوک کے سوا کچھ نہیں مل رہا تو پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے بہت تھی alarming point ہے کیونکہ مولا میں ایک بہت بڑے خطرے سے بچانا چاہ رہے ہیں اس طرح ایسی language استعمال کی ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے لگتا ترخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہم بھی انہی رچولز میں پھسے ہوئیں ٹھیک ہے بہت سائے سے مستحبات کر رہے ہیں اور بہت سے واجبات کو ہم کبھی کبھی ignore کر رہے ہوتے ہیں جیسے معرفت واجبات میں سے ہے صحیح قرآن کی تعلیم ایک حد تک وصلاً جو واجبات ہم انجام دے رہے ہیں سورہ حمد فریزام سورہ قلوم اللہ واحد سورہ قادر تصویحات کا معنی تصویح کیسے کہتے ہیں یہ واجبات ہوں مجھے صحیح پتہ ہو تاکہ میں نماز تماز ہوئے میں ان کو نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے لیکن میں دوسری جزوں کے لئے بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہوں تو یہ ہمیں alarming point مل رہا ہے اچھا اب چلتے اگلی حکمت کے جانب جس میں تین چیزوں کے بارے میں مولا یوں فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو اپنے اموال کو اور اپنے جس زندگی میں امن ہے اور پھیس ہے اس کو بچاؤ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر آفتیں آتی ہیں ٹھیک ہے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان کو بچاؤ اموال کو بچاؤ اور آپ کے پاس جو پیس سکون ہے اس کو بچاؤ کیسے بچائیں تین طریقوں سے کہتے ہیں ایمان کو بچانا ہے بچاؤ کے لئے استعمال ہوئے سوسو سوسو ایمانکم بالصدقہ صدقے کے ذریعے ہیں سوسو سیاست سے لیا ہوئے ہیں اصل میں لغت میں سیاست کا مطلب ہے حفظ الشیع من الفصاد یعنی کسی بھی چیز کو خراب ہونے سے اگر آپ بچاتے ہیں تو اس کا نام ہے سیاست اصل میں لغت میں معنی ہے آپ جس طرح حکمرانوں کو ملک کو فاسد ہونے سے بچانا ہے ان کا کام یہی ہے نا کہ آپ خدمت کرو اس لئے ہم انہیں کہتے ہیں سیاست بہت ہی مقدس عمل ہے حتی زیارت جامعی کبیرہ میں ہم کہتے ہیں وَسَاسِكُمُ الْعِبَادِ ہم آئیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ بہترین بندگان الہی کے سیاست مدار ہیں یہ بہت بہت خوبصورت مقدس لفظ ہے اور کام ہے خدمت ہے لیکن اب اس کو نیگٹیولی ہم استعمال کرنے لگے جبکہ اسلام میں یہ بہت ہی پیارا کام ہے تو یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو صدقے کے ذریعے بچاؤں کیوں؟ کیا لگتا آپ کو؟ کیا کنیکشن ایمان میں اور صدقے میں؟ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے نا ہاں صدقہ زبانی ہے قلبی ہے علمی ہے فکری ہے اور پھر مالی بھی ہے چلے اگر آپ مالی لے رہتے ہیں سب سے پہلے ذہن میں مالی صدقات ہیں کہ فائننشل یا کسی چیز سے ڈیٹائچ ہو جاؤ اگر ہم کسی غریبی مدد کریں گے تو اس کے دکھ کو سمجھنے میں جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے دیمے نمی پیدا ہوگی جو کہ ایمان کو موسٹر کے طور پر آپ کیسے تھیں کہ ادافہ کرے گا چھیک ہے ایک فائدہ بہت اچھا تو یہ آپ کو نرم دل بنا رہا ہے اور اللہ کو نرم دلی پسند ہے جو آپ نے ڈیٹائچمنٹ کی بات کی جو جو آپ کو دینے کی عادت پڑ رہی ہے وہ صدقات کے تھو آپ ڈیٹائچ ہو رہے ہیں بلکت 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 کیونکہ پیچھے اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑا ہو تو پیچھے بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے حکمت میں کہ استنزل الرسم صدقہ صدقہ کے ذریعے آپ کو ریزق ملتا ہے نہیں ہے ریزق ملتا ہے کون دیتا ہے نازل کرتا ہے خدا یعنی صدقے کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ ایک ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں صدقہ ظاہراً آپ کو کچھ نظر نہیں آتا یہ غیبی علم اور یقین کی علامت ہے کہ آپ کے رئے اچھا میں صدقہ دوں گی میری عمر دلانی ہوگی کون کرے گا آپ کے عمر کو دلانی اللہ کرے گا میں صدقہ دوں گی میری زندگی میں اس طرح سے برکت آئے گی یہ کون لائے گا برکت آپ کے رئے اللہ لائے گا یہ جو مسلسل اللہ پر توقل اللہ کے ساتھ تعامل ہم کہتے ہیں ڈیلنگ معاملہ یہ یہ جو بزنس آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے ایمان کی علامت ہوتی ہے اور پھر آپ کا سوئے ذن ہرچا آپ کہتے ہیں نوز باللہ خدا بخین تو نہیں ہے نا چھکے نا میں بخل سے کام لوں گی اس کا مطلب ہے خدا بھی بخل سے کام لے رہا ہے میں سخاوت سے کام لوں گی یعنی مجھے پتا ہے میرا رب بھی سخی ہے میں دوں گی وہ بھی دے گا دیتے جاؤں گی وہاں سے آتا جائے گا کہ میں نہیں دوں گی پتر ہی مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا تو دونوں طرف سے بخل یعنی کنجوسیس ٹھنجنس آ جاتا ہے تو وہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے آپ کے تمہ خیرس گریڈ کے ہونے کی علامت ہے نہ دینا بخل کرنا اور اللہ کے ساتھ سوئے ذن سے کام لے گا تو یہ ایک بہت خوبصورت سا اپنے آپ کو چیک کرنے کا ایک دھروہ میٹر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں اپنے ایمان کو چیک کریں کہ میرا ایمان یعنی ایمان بالغیب غیب کے ساتھ ایک ڈیلنگ کا لیول کتنا ہائی ہے کچھ ہی تقریبا کیونکہ انہوں نے یہاں نمبری الگ کیوئی ہے اچھا اگر ہم ون فور سکس کر رہے ہیں نا ون فور سکس سو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ حکمت پیچھے حکمت یعنی شارٹ سینگ پیچھے آیا ہو ہے من ایقنا بالخلف جادہ بالعجی یا جس لاب یہ قرآن کی ایک طرح سے تفسیر ہے کہتے جس کو یقین ہو کہ میں نے اگر یہ چیز یہاں سے اٹھا دی فوراں کوئی یہاں پر درگ دے گا کوئی اور میں یہ کسی کو دے دوں گی یہاں مجھے ایک اور موبائل مل جائے گا میں اس کو دیتی جاؤں گی یا ایک اور آتا چلا جائے گا مجھے پتہ ہے آ رہا ہے وہ سلسل آ رہا ہے تو مجھے یقین ہے میں دے رہی ہوں کیونکہ میرا حصہ آ رہا ہے وہاں سے دیتی جا رہی آ رہا ہے من ایقنا بالخلف خلف خلیفہ سے کہ میں یہ ہٹاؤں گی تو اس کا جانشین آ جائے گا من ایقنا بالخلف فوراں خلیفہ آئے گا اس کا خلف آ جائے گا اس کا خلف آ جائے گا کیونکہ وہ مشین کی طرح چلی اللہ کا سسٹم تو میں یہ دیتی چلی ہم نہیں یہ لے من اگلہ اٹھا لیا پھر کوئی ماں اچھا لے دو اگلہ اٹھا لیا من ایقنا بالخلف جادہ جود سے جواد سے جادہ بالعطیہ وہ عطا کرنے میں جودو بخشت سے کام لیتا ہے تو یہاں وہی دیلی ہیں اچھا ان حکمتوں میں بہت تاقید بندہ ایران ہوتا ہے کہ بار 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 جو ہے وہ خود امام علیہ السلام ہمیں اس عطا کے جانب لے کر جارے اچھا ایک بہت ہی خفصت حدیث میں نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے ہے صدقہ کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو زمین ہوگی جو بھی جگہ ہوگی وہ ایک تو کہتے گھپ اندھیرہ ہوگا ٹھیک ہے اور آگ ہی آگ ہوگی وہاں پر نار ہی نار ہوگا ما خلا ظل المومن ہر جگہ اندھیرہ ہوگا خوف ہوگا اور آگ ہوگی سوائے جہاں مومن قدم رکھتا چلا جائے گا جہاں جہاں مومن قدم رکھے گا وہاں وہاں جو آگ بھی ہٹتی چلی جائے گی اور ڈاکنس میں ہٹتی چلی جائے گی اس کے ساتھ 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 تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کونسی چیز اس کو اتنا اتنا زیادہ نور پروٹیکشن شہدور اور شیلد دے گا بچائے گا تو کہا فَإِنَّ صَدَقَاتَهُ قَضِلَّهُ اس کا صدقہ اس کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا دیکھیں کیونکہ دنیا میں اس کے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جتنا دیتی جائیں گی اتنی کہتے ہیں توفیقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے دیکھیں میں اس قویہ آپ کو بتا دوں مجھے سورہ لیل بہت پسند ہے سورہ لیل میں دیکھیں مجھے کمیا یوں میں بہتای جو دیتے ہیں اعطائے کرتا ہے اور اللہ سے ڈیلنگ کرتا ہے وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَ جو دیتا چلا جاتا ہے نا اللہ بھی اس سے کام لیتا ہے اللہ کہتا ہے ہی یہ دینے والا ہے یہ تو پورا پورا مجھ پہ بھروسہ کر کے پھٹک پھٹک تو دے رہا ہے اس سے کام لے رہا یہ میرا کام کر سکے گا اس کا دل بہت بڑا ہے جب اس کو توفیق بلے گی اچھے اور کام کرنے کی اپورچلیٹیز بلیں گی تو خود بخود ایمان کے دروازے کھلتے چلے گے تو دیکھیں مولا علی نے یہ جو کہا ہے سوسو ایمان ہے کم بس صدقہ دیکھیں کتنا پروپاؤن ہے کہ میرا ایمان کا اتنا اہم حصہ ہے صدقہ میں تو سمجھتے ہوئے ایک حصہ ہے وہ میرے سے بلاؤں سے بچا رہا ہے وہ صرف ہزارہ طرح میں دنیاوی فائدہ نظر آتے ہیں لیکن اتنی اس میں ایمفیسائز ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نیک کام آسانی سے کریں جیسے مجھے اچھا کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے میں کب نہجر بلاغا پورا ختم کرسکوں گی اوہ اللہ تفسیر کروں پورے قرآن کی اوہ اللہ مہابس کروں گی کبھی کبھی بڑا بورنگ لگتا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے نام اعمال میں نور آ جائے پورے نہجر بلاغا کا پورے قرآن کا اور آپ فخر سے حضرت الزیل صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کی بابا کی کتاب اور کلام کو سمجھنے کی پوری پوری کوشش کیے تو بی بی کتنی خوش ہوں گی ہم سے سو یہ مشکل کام آسان کرنا ہے تو ایک راستہ چیارٹی ہے وہ وقت کی بھی چیارٹی آپ کی اینرڈی آپ کے ہر طرح کی لیکن مالی بھی ساتھ ساتھ اور مالی کو زیادہ احمیت بھی یہ فانس اس میں ایک لیمٹ بھی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا کہ کمیز بھی اتار کے کسی کو صدقہ کر دی تو اللہ ظالم نے اس پہ ہاں ہاں لیمٹ تو ہے وہ یوں کہتے ہیں جیسے آپ اٹی اٹھائیں اپنے ہاتھ میں یوں پکڑ کے بھی نہ رکھیں یوں گرا بھی نہ دیں اور اس کو جانے گا ہاں خود ہاتھ میں بھی تھوڑا سا ہے اور تھوڑا سا دے بھی رہے نہیں نا اس طرح رکھیں ہاتھ یوں نہ رکھو یہ قرآن میں آیت بھی ہے سکھل بھی نہ رکھو ہاں اتنا کرنے کے اتنے تقدیل ہو جائے اور اتنے سکھل بھی نہ کرنے کے ہم شروع سے کہتے ہیں افراد و تفرید نہیں کیونکہ جاہل افراد تفرید سے کام جاہل کی علامت بار بار ہمیں حدیث بتائی گئی ہوئی ہے کہ اس وقت میں شروع میں کسی کے بہت تعریف کرنا بہت زیادہ پھر اس کو بالکل زمین پر گرا دینا ہمارے بہو اور داماد کو کیا جاتا ہے داماد اتنا اچھا لگتا ہے شروع ہے اور اوہ امیزنگ پھر ایک دم سے وہی سب سے پرا لگنے لگ جاتا ہے تو نہ کسی کے بہت تعریف کرنا بہت گرا دوں بیچ میں ہو جہاں پہ آپ دیکھیں اے ہی میں ایکسٹریم ہوتی جا رہا ہوں ایکسٹریم ہوتی جا رہا ہوں ایکسٹریم ہوتی جا رہا ہوں کوئی جہالت ہے کوئی بے مقوفی ہے ہماقت ہے عقل کے نور کو میں استعمال نہیں کر رہی یہ جہالت ہے کہ میں ایک چیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں تو مچ جو جو کچھے بیلنس نہیں رہنے دیتا تو موٹریریشن اور بیلنس اس واجب دیکھیں یہی ہے کہ کار خیر کو اگر ہم آسانی سے کر سکیں کیونکہ متقی کو نشانی میں یہی بتایا ہے جو کام عام لوگ کو مشکل لگتا ہے متقی کو آسان لگتا ہے جو کام عام لوگ کو آسان لگتا ہے گناہ کرنا متقی کو مشکل لگتا ہے دیکھیں تو ہمارا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور ہماری چوائیس الگ ہوتی ہے اہلی بیت کے در سے منسلق ہونے کی وجہ سے اس لئے انشاءاللہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرماتا ہے اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے جو ایک درہم جہاں حق پر اس کو خرج کرنا تھا نہیں کرتا حدیث میں تو اس کی جگہ اس کو دس درہم ناحق خرج کرنا پڑتا ہے دیکھیں مثلا میں دے سکتی تھی کسی کی مدد کر سکتی تھی کسی کو فیس کے لئے فر اگزامپل پیسے چاہیئے تھے وہ میں آرام سے دے سکتی تھی لیکن میں نے نہیں دیا اور کبھی کبھی بہت ہرڈ کر دیا سامنے کے لئے مثلا تو میں نے فائف تھاؤنڈ روٹیز نہیں دیا خدا کچھ کرے گا کہ میرا کہیں پہ خدا نفاس تھا کوئی حادثہ کچھ ہوتا ہے مجھے یاد بھی نہیں رہے گا میں خود لکھ بھی نہیں کر پاؤں گی کہیں مجھے اگر سے ففٹی تھاؤنڈ خرچ کرنا پڑ جائے گا ہوتا ہے یہ زندگی ہم نے بہت دیکھا ہے اور اگر ہم دے دیتے ہیں تو بہت سے اس جنہ سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں وہ کام بھی آسان اور کام ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اچھے کام کرنے کے لئے اللہ ہمیں چنزہ ہے پھر یہ بہت بڑی باتیں جیسے مولا کائنات امام علیہ السلام جناب خطیجہ سلام اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرسیے پڑے ہیں سیدے پڑے بہار و انباروں موجود ہیں وہاں ایک جناب فرماتے ہیں قطیب اللہ خیمہ جودہ بارک اللہ فی خیمہ مولا فرماتے ہیں کہ اے میری آنکھوں جی بھر کے بیوی خطیجہ کے لئے گریا کرو بہتے چلے جاؤ کیوں کیونکہ وہ ایسی ذات تھی اتنی پاک تھی کہ اللہ نے پاک کاموں کے لئے اس ذات کو چنا بیوی خطیجہ کو چنا کہ ان کے ثرو میں اس سارے کام کرواؤں گا پھر ان کے دامن میں جناب فاطمت الزہرہ سیدہ کوسر سلام اللہ علیہ ان کو دوں گا کیونکہ وہ کثیر کثیر دے رہی خیمہ بیوی خطیجہ دیتی جاری تھی کثیر کثیر زیادہ زیادہ گلے بغیر تو اللہ نے کہا اچھا وہ اتنا دے رہی ہے تو ان کی گود میں ایک ایسی بیٹی آئے گی جو کیا ہوں گی کوسر ہوں گی ٹھیک ہے کوسر ہوں گی تو یہ بہت ہی خوبصورت لنک دیتے چلے جو تو مولانی نے تب پیارا فرمایا کہ اللہ نے چن لیا وہ نے انتخاب کر لیا کیونکہ وہ دے رہی تھی تو سوسو ایمانکم بس صدق نمبر نمبر چون حسنو اموالکم بس زکاة مال کی حفاظت کرنی ہے زکاة کے ضرور مال کی حفاظت جسے قرآن میں یہ آیت مشہور ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ حَقٌ مَعْلُوم لِسَّئِلِي وَالْمَحْرُوم کہ واجب ہاں زکاة اور واجب خمز کے علاوہ بھی ہمارے مال میں محروموں کا اور سائلوں کا ایک حق ہوتا ہے حدیث میں کوئی مرسیڈیز میں آ کر بھی یعنی اس زمانے جو مہنگے گوڑے تھے آج کل کی مسئلہ مرسیڈیز کوئی لینڈ کروزر میں آ کر اگر کبھی آپ سے کچھ مانگ نہیں لیتا ہے تو آپ اس یہ جو اس نے مانگا ہے نا ایک آیا ہے اور انویسٹ کیا ہے اس کا جواب دو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو حتی کوئی بہت کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہوگا جو آ گیا ایسے حال آتی تو بے شک چلے وہ تھوڑا سا اگر بے شرمی سے مانگ بھی رہا ہے لیکن وہ بے شرم ہے مسئل کبھی لیکن اس کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ جھوٹا نہیں ہے سچا ہے لیکن اس کو مانگنا نہیں چاہتے اس نے مانگ لیا اس کی طرف سے تھوڑی غلطی ہوگئی کوتاہی ہوگئی لیکن آپ نہ کوتاہی کرو آپ اپنے آپ کو اپنا ہی رکھو یہ ایک عجیب سی بات ہے اپنی ڈگنیٹی کو آج سے نہ جانے دو تو حسنو حسان میری وہی بچانا ہے حسان میرو بچاؤ اپنے اموال کو زکاة کے ذریعے اور ودفعو امواج البلاء بالدعاء بلاؤں کی جو موجے آ رہی ہیں امواج لہرے آ رہی ہیں اس کو دعاء کے ذریعے دفع کرو ودفع اس کو بچانے کے لیے سوسو حسنو ودفعو تین الفاظ مولانی کی ممین علیہ السلام نے استعمال کیا ہے سو دعاء بلائی موج در موج آ رہی ہوتی ہے اور اگر ہم اہلِ دعا نہیں ہوں گے تو وہ بلائی نہیں رکھتی یہ جیسے روٹ پر مانے والے ہوتے ہیں اب وہ بھی سوائی کر رہے ہوتے ہیں ہاں نہیں ان کا یہ تو آج کے اس زمانے ایک آزمائش ہمارے لیے کیونکہ اگر یہ مافیا ہے گینگ ہے تو بلکہ ان کو دینا گناہ ہے ان کو دینا گناہ ہے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ کچھ تو اچھا رہے بہت مظہور ہیں جیسے روز پر بیٹھے ہیں درمیان میں ان کو دنیا میں کیا سوا اگر نہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو چھیک ہے لیکن اگر آپ پتھ نہیں پتا یہ کیا ہے کیا ہے مگر وہ آٹھے بین آتی ہے چھوڑ کے روز آکھو وہی اسی سگنل پر اسی چوراہیے کے نظر آ رہے ہوتا ہے کہ یہ روز پر بیٹھے ہیں جیسے ہون کا ہاتھ ہم کٹا ہے ایک شخص بیٹھا ہے ریڈی اپڑ سے ہاتھ بھی نہیں ہے ایسے کہنے سے ہوئی ہے بس لیکن پکا ہوئی ایک رس جس ٹائم بھی مازل بزرتے ہیں کوئی بھی ٹائم وہ 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 وہی ہوتا ہے تو اب اس شخص ان چیزوں کو انکرنجمنٹ علماء منع کرتے اس کی جگہ ہم اپنے دوسرے کام کریں جو پروفیشنل بینگرز ان کی جگہ آپ بہت سے دوسرے کام کرسکتی آپ کو پتا ہے یقین اسی لئے اسلام میں رشتہداروں میں کوئی جاننے والوں میں وہ زیادہ ثواب ہیں وہ انسان کو یقین ہوتا کہ مستحق تک جا رہے اور علم وغیر علم سے مراد سٹوڈنٹ یونیورسٹی کالیج کا سٹوڈنٹ ہے کوئی پڑھنے کے لئے مانگ رہے یا کچھ سٹوڈنٹ ہے پڑھا لکھا ہے تو اچھا خرج کرے گا کبھی کبھی ہوتا عام لوگ جب مانگ تو وہ اپنی شادیوں میں فضور خلچی ایریہ پہ کام کرے گا تو پھر وہ ایسے ہمیں لوگ جو بے وقوف نہیں بنائیں گے اچھا جلدی سے اس کو ہم ختم کرتے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت خوبصورت بہت معتبر یہ روایت ہے آپ فرماتے یہ دعا بہت اہم ہے صبح تین مرتبہ اور رات کو تین مرتبہ پڑھیں اور دعا میں آپ کو بتاتی ہوں مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ میرے بابا کہتے تھے کہ یہ دعا اسرار میں سے ہے سیکرٹ میں سے ہے جو ہمارے پاس ہے اللہم جعلنی فی درعق الحسین اللہتی تجعل فی ہا من ترید اللہم جعلنی فی درعق الحسین بار الہ مجھے اس پاورفل قلعہ یا کیا کہتے ہیں جو کسل جو مضبوط جگہ ہے اس اپنے درعق میں رکھتے جہاں اللہتی تجعل فی ہا من ترید جہاں وہ ہوتا ہے جس کا تو ارادہ کرتا ہے جہاں اللہ کی مشیت کے مطابق کام ہوتا ہے مجھے اس درع حسین کا حصہ بنا دے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی سیون میں آپ کو ایزا ہمت دے رہی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں گی اور یاد کرنے کی کوشش کریں بے شکر پورا نہیں شروع کا کیونکہ اس میں بہت مزید اللہ نے بات کی ہے کہ اگر تم لوگ دعا نہیں کروں گے تو کیا ہوگا اور دعا کہتے کس کو ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ابھی پیلسٹائن کے مظلوموں کے لئے لوگ ہم تو دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی اللہ کا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے اللہ کا ہے ہم تو دعا کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں دعا کا مطلب صرف ایک ڈیلنگ نہیں ہے لینا نہیں ہے یہ تو ہر صرف لینے کے جائے اللہ دے دو اللہ دے دو ختم یہ طرفہ نہیں ہے دعا اصل میں کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ اللہ کے پریزنس کو فیل کریں اور اللہ سے کمیونکیٹ کریں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پائیں یہ دعا یہی دعا یہی کافی ہے وہ چیز اور کچھ اتا ہونا نہ ہونا ہم نے صرف اس کو لے لیا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کو ہم لوگ عام طور دعا کریں گے تو اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا مجھے آدھے بیٹا کہہ رہا تھا کہ میری میری ماں بیمار تھی اور میری ماں نے مجھے کہا کہ قربانی کریں میں ٹھیک ہو جاؤ گی بیٹے نے جا کر قربانی کی اور ماں ٹھیک نہیں دنیا سے چلی گئے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہو میں نے قربانی کی تھی صدقہ دیا تھا میری ماں کو بچ آج نہیں تو وہ کہتے ہیں آئندہ میں کبھی قربانی نہیں کروں آئندہ میں کبھی صدقے نہیں دوں گا اگر اس طرح ہوتا چلا جائے تو کوئی بھی نہیں مرے گا یہ تو کوئی بات نہ ہو ہی ہم جو مسیبتیں ہیں یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اگر اس نے دعا کی تو مہت آ دوں گا لیکن یہ والا جو اس کا وقت آ گیا یہ تو آئے گا ہی ٹھیک ہم سب نہیں کتنی دعائیں ہی تھی بہت سے مراجع کے لیے جب وہ بیمار ہو لیکن جن کو جہانم وقت آتا ہے تو چلا جاتا ہے انسان ٹھیک ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوگی وہ صدقہ دیا دعا کی وہ ضائع نہیں ہو رہا اس کا آپ بھی امپیکٹ مل رہا ہوتا ہے ہی اور آفٹر گوز ان چیزوں جی طرح ہماری توجہ ہمارا ایمان کم ہوتا ہے ہم بہت جلدی مرجا جاتے ہیں اللہ سے ناراض ہو جاتے تو یہ بھی بہت اہم ٹوپک اس آیت کو آپ اور سے دوستی کریں پیار کریں سورہ فرقان کی آیت نمبر سیویٹی سیویٹ انشاءاللہ نیکس ویگ آپ سے پجھ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ